موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شوک کراچی کی آواز کراچی کی حوالے سے جتنے مسائل ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے اور ہم یہاں رکشہ ڈرائیور جو ہیں ان سے بوچھتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونا اسے ان کی لائف میں کتنی مشکل آئی ہے ان کا جو سسٹم چلتا ہے جس طرح سے وہ روز باہر نکلتے اور ان کا ایک فکس ہوتا ہے کہ اتنے پیسے کما لیں گے تو اپنے گھر جائیں گے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما کے حلال روزی کما کے تو ان کو کتنی مشکل پیدا ہو رہی ہے تو آج ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم آج ہمیں ایک رشکہ ڈرائیور سینجی تو بند ہو چکا ہے پیٹرول تو اتنا مہنگا ہے سواری ہوئی پرانے پیسے دیتے ہیں پیسہ لگتا ہے سات سو آٹھ سو روپے کم پر لے لیکن اللہ پاک چلا رہے ہیں ہم لوگ کو لیکن یہ سمجھ سے باہر اتنا مہنگا ہی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے آج کل پتا نہیں کیا ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے جب پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو آپ کرایا بھی بڑھائیں گے یقینا تو آپ کسٹمر مان جاتے ہیں آپ کی بات کو یا تنگ کرتے ہیں منع کر دیتے ہیں ایک دو پورا پیسہ دیتے ہیں باقی ہوئی سو پچاس کم دیتے ہیں اچھا اگر سینجی کھولی بھی ہو تو کچھ مینیج ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کی سسٹم اچھا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر سینجی کھولیت ہو بہت اشکم صحیح چلیتا ہے اچھا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے اس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ کافی بحث ہوتی ہے کبھی مان جاتے ہیں کبھی نہیں مانتے اور سینجی اگر کھلا ہو تو تھوڑی سی آسانی ان کے لیے ہو سکتی ہے یہاں اور لوگ بھی موجود ہیں ایک اور ڈکشہ ڈرائیور موجود ہیں میں ان سے بات کرتے ہوں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو بس یہی کہیں گے کہ ہمارے جو ہے پہلے تو پھر بھی چلو اچھا تھا کچھ پیٹرول سستا تھا ہمارے کو پسنجر خوشی سے جو بھی کہتے تھے دے دیتے تھے ابھی پسنجر وہی پیسے دیتا نہیں ہے ہمارا تو جو ہے روزگار پہلے سی بہت مندہ ہو اچھا مجھے یہ بتائیں اگر جس جگہ آپ جاتے تھے دو سو اس ٹائم لیتے تھے جب پیٹرول کا ریٹ اتنا بڑا نہیں تھا جو ابھی ریسنٹ بڑا ہے اب اگر اسی سفر پہ آپ جاتے ہو تو دو سو کے بدلے کتنا آپ سمجھتے ہو کہ اب پیٹرول بڑا ہے تو اتنا ریٹ اس کا بڑھے گا تقریبا ہم پچاس روپے تو زیادہ مانگتے ہیں دو سو دیتا تھا پہلے دو سو دیتا تھا اب کہتا ہے میں دو سو میں جاتا تھا اب ہم کیا کریں مجبوران اس کو اٹھانا پڑتا ہے ہم سارا دن بھگاتے ہیں سارا دن بھگاتے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے کا ڈبائیل کا تھا جو اب ساڑھے چھے سو سات سو کا مر رہے تو ایک مستری کا جو ہے وہ الگ سے ایک کابلہ نٹ کو ہاتھ لگاتا ہے تو دو سو لے لیتا ہے ہمارے سے ہم کیا کریں ہم اتنا مجبور ہیں چوری کر ستے ہیں ڈگیتی مارے ہم کیا کریں ہمارے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کریں کیا اچھا جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ سے اب جو ان کے پاس کسٹمر آتے تھے جو پیسنجر آتے تھے وہ پیسنجر اب جو ہیں ان کو تنگ کرتے وہ کہتے کہ نہیں پہلے اتنا کرایا ہوتا تھا ہم اتنا کرایا نہیں دیں گے مجبور ہو کے کبھی بٹھا لیتے کبھی نہیں بٹھاتے کیونکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بیریس کھلال کمان کی اپنے گھر لے کے جانا ہے اپنے بچوں کے لیے اچھا جی اسی طرح ہم اور ڈرائیور جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں ساتھ ساتھ آپ ہمارا یہ سلسلہ دیکھتے چلیں جی رازرین یہاں ایک اور رکشہ ڈرائیور ہے میں ان سے بات کرتی اسلام علیکم اسلام اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کا ریٹ آپ کو جیسے پتا ہے کہ بڑھ چکے تو پیسنجر جو ہے ابھی پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے ہم غریب آدمی پورا نہیں کر سکتے اچھا یہ بتائیں جب سی این جی کھلی ہوئی ہوتی تو میں نے جو جاتا ہے کچھ ترازو ایک ساتھ لیول میں آ جاتا ہے کہ چلے سی این جی ڈال دی پر کل پیٹرول اس طرح کر کے اپنے بجٹ کو کسی طرح مینج کر سکتے اس طرح سی این جی پر تھوڑا بہتا پورا ہوتا ہے áng 7 آج میں ان کے ساتھ شکر رہی ہوں آج میں ان سے بات کر رہی ہوں کیونکہ پیٹرول کے جب ریٹ بڑے ہیں تو یہ جس طرح سے رکشن ڈرائیور ہے تو یقیناً ان کی لائف پہ زیادہ اثر پڑا ہوگا کیونکہ ان کا کام ہے ان کی روزی یہ اسی سے کماتے لوگوں کو پیسنجر کو آگے لے کے جاتے چھوڑتے اب اس ریٹ میں بھی کمی آئے گی جب پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہے اسلام علیکم یہ مجبور ہو گئے ہیں یہ اس وجہ سے نا یہ ڈکے تھی چوریاں یہ وہ یہ بڑھیں گے اچھا آپ کو یہ اور جواب بھی کرتے ہیں سارا گھر جو ہے وہ اس رکشے پہ ہی ہے کہ یہ آپ کا مارک سکوٹی گارڈ بھی کرتا ہوں سکوٹی گارڈ بھی جاب کرتا ہوں ابھی نائٹ کی ڈوٹی کروں گا دن میں دو چار گھنٹے رکشاب چلا ہوں گا پھر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے دو دو کام کر رہے ہیں پھر وہ پورا نہیں ہو رہا اچھا جی یہ بھائی سکوٹی گارڈ بھی ہے اس کے ساتھ یہ بھائی جو ہیں وہ رکشا بھی جلاتے ہیں اور پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ پورا نہیں پڑھ رہا تو یہ عام ہاں اتنی مہنگائی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ پھر بھی پورا نہیں پڑھ رہا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو اس ٹائم ہمارا کیمرہ دیکھ رہا ہے یہ آواز آگے تک جائے گی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کتنی مشکل ہوئی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی بہت مشکل ہو گئی بلکل پریشان ہو گئے ہیں ہم نا گوزارک میں تنگ آ گئے ہیں بلکل پریشان ہیں ہر طرف کی پریشان ہیں پریشان ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اسلام لیکن اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو آپ کو کیا مشکلات پیدا ہو مشکلات جینا مشکل ہوا سیدھی سیدھی بات یہ ہے پیٹرول دلوائے ہیں یا سواریوں سے پیسے لیں سواری پیسے دیتی نہیں اور پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ پیٹرول پورا کریں مشکل ہے جینا تو بہت برا ہوا اچھا سواری کیا مطلب کہتی ہوگی کہ نہیں پہلے تو اتنا کھرایا تھا باپ زیادہ مانگ نہیں کھرایا ہے بس وہ انہیں کی بولتی ہمیں چیز سے لینے نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا بس خالی بس اپنی کام سے بس پیٹرول مہنگا ہو گیا بھئی یہ ہمارے لئے مصیبت ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی بھی یہ پیٹرول کیا خالی پیٹرول کو تو نام بدنام ہے آپ راشن پانی پہ چلے ہیں وہ بھی چیزیں مہنگی ہیں کہ کون تھی چیز سستی ہے سستی تو کچھ نہیں ہوا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو گئی بس سب کوئی پتا ہے گھر کا گزارہ کس طرح سے ہو رہا ہے اتنے مشکل میں یہ حالات اس طرف جا چکے ہیں کہ جب آپ حلال رسک کمانے نکلیں گے اور اتنی مشکلات ہوں گی تو یہ غیرت مند انسان بھیک مانگنا اور غلط کام کرنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے بہت تکلیف کی بات ہے اب ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس ملک پیارے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہی کرنا چاہیے وہ غیرت مند آدمی یا تو بھیک مانگ نہیں سکتا یا تو چوری ٹکیز ہی کرنی سکتا بس یہی چل رہا گیا یا تو اپنے آپ کو مار لو یا پچھا بجو کیا کریں بچے کتنے آپ کے دو بیٹے دو بیٹے پڑھ رہے ہیں کیا ہے کیا ایجن مجبوری اب یہی کر سکتے ہیں کہ پڑھائی بڑھائی چھوڑوا رکھی ہے تو گورنمنٹ سکول کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہاں لگوا ہے تو گورنمنٹ سکول کیا اس لائک ہوں گے آپ بھی جانتے ہیں اسکول ہوں میں تھا بھائی مچی پڑی ہے چند تو بھائی سوچ لیں کہ آپ بات کریں تو اندر سے دل رو رہا ہے میرا کہ میں جواب دوں تو کیسے دوں تو یہ جو دیکھیں پیٹرول مہنگا ہوا پیسنجر نہیں مانتے اس ریٹ پہ آپ کا بھی ریزن بلکل ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا تو کرایا تو بڑھے گا ٹھیک ہے جیسے ہر چیز پہ ریٹ بڑھ چکے تو گھر میں کبھی وائف سے لڑائی ہوتی ہے کہ پورا نہیں ہو رہا کئی سے بھی لاؤ لے کے آؤ صبح تپیر شام نہ سمجھ ہوتی ہے نا کسر اورتے صبح تپیر شام کتنی بڑی لکھی ہوتی ہوتی اس بارے میں نہ سمجھ ہوتی ہے صبح تپیر شام دیکھتے دوائی دیتا ہے صبح تپیر شام صبح جس ٹیم گھر میں ہس ٹیم لڑائی جس ٹیم گھر میں مہنگائی کی وجہ سے صرف مرد حضرات جو جوب کرتے ہیں صرف وہ پریشان نہیں ہے پریشان جو ہے گھر کی عورتیں بھی ہیں کیونکہ گھر کا محول خراب ہو جاتا جب مہنگائی ہوتی اور ایک مرد وہی کما کے لارے اور مہنگی ہوگی چیزیں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تو یہ مہنگائی جو ہے پتہ نہیں کتنے گھر جو ہے وہ جارے گی تو اس لیے اس مہنگائی کو کم ہونا چاہیے تینکیو ویری مچ یہ آپ ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم السلام یہ مجھے بتائی گا پیٹرول کے ریٹ بڑے ہیں تو زندگی کتنے مشکل ہوئی آپ کی بات یہ ہے جو بھی حکومت آتی ہے نا اپنا اپنا بولتی ہے بھی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ جو عمران خواہی ہوئا ہے نا جب کا یہ آیا ہوئا ہے پچھلی حکومت میں جس کو یہ بولتا تھا ابھی یہ چور ہے اچھا وہ چور جو بھی تھے یقین مانو ہم خوش تھے یہ ہماری زندگی گھیو تھا چینی تھی آٹا تھا پیٹرول تھا گینس تھا الپی تھی یہ دیکھو کتنا چلی گی دو سو بیس روے ہوگی الپی یہ انٹرنیشنل شہر ہے کراچی اس کے باوجود پیٹرول چل رہا ہے چالیس روے ایک سو چالیس روے یہ حکومت کا کام ہے یا چوروں کا کام ہے میں تا یہ سمجھتا ہوں ہم تا غریب لوگ ہیں سب سے یہ چور یہ ہے ہمارے اوپر یہ جو ہے نا یہ چوری کا ڈاکتہ ڈال رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہم رکشہ چلا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکول پڑھتے ہیں فیس بھی ہے تمہارے کو خود کو پتہ ہے سرکاری سکولوں کا کیا انتظام ہے غریب کو بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں ہم رکشہ تو آپ سرکاری سکول میں اپنے بچے نہیں بھیجنا چاہتے کیونکہ وہاں کا نظام اچھا نہیں ہے نہیں ہے اچھا اس کے باوجود پریویڈ پڑھاتے ہیں تو ہم رکشہ چلاتے ہیں کیا کریں گھر کے قرائے بھریں پیٹرول بھر ایک سو چالیس روپے ہے ہم کیا کریں کبھی اس وجہ سے گھر میں لڑائی ہوئی ہے وائف سے کہ مہنگائی اتنی ہے اور اتنا سا خرچہ دے تو اس میں پورا نہیں پڑتا اس وجہ سے کبھی گھر میں لڑائی ہوئی ہے کیا کریں اللہ کا شکر ہے بندہ ایک دوسرے کا سیر تنا پڑے کیا کریں بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنا نظام چل رہا ہے اور بندہ اس کے جھگڑا تنا کرے یا اپنے بچوں کو بندہ فاسی تنا چاڑے خود خوشی تنا کرے اللہ کا بندہ خوف سے ڈرے اس کو جو ہے نا خوف ہونا چاہیے حکومت کو مہنگائی کو کم از کم غریبوں کا جو راشن ہے وہ اوتا سسا کریں خدا کا خوف کریں اٹا ہے چینی ہے ہمارے کو کیا کام ہے سیاست کا کم از کم یہ جو ہے نا سیاستدان کا حق بنتا ہے کوئی ہے سیاستدان غریب کے بارے تھا دیکھیں بھئی مہنگائی کتنا ہے ووڈ کس کو دیا تھا ہم ہم کسی کو ووڈ نہیں دیا یہ سارے غردار لوگ ہیں ابھی کیا کریں عمران کو دیا تھا ابھی صلح پا دیئے ابھی کسی کو نہیں دیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام اچھے یہ بتائیے گا یہ پیٹرول جو اتنا مہگا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ بتائیں کہ زندگی آپ کی کتنے مشکل ہو چکی ہے بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں جب یہ رکشہ سینجی پہ نکلا تھا غریبوں کے لیے مشرف صاحب کے دور میں تو یقین کرو ہم لوگ بہت خوش تھے اور آرام سے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر رہے تھے ابھی جب سے یہ حکمت آئی ہے آپ دیکھو ایک دم سے سینجی بڑھا دی ہے ایک سو اسی روپے کر دی ہے اور پیٹرول جو ہے وہ ایک سو اٹیس روپے اس ٹائم چل رہے ہیں ابھی جو پرسینجر ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو وہ اسی ریٹ پہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کہ بھئی ہمارا قصور تو نہیں ہے یہ حکمت کا قصور ہے لیکن ہم پورے دن میں یقین کرو کہ اگر پہلے دس گھنٹے میں اگر بچوں کے لیے آٹھ سو ہزار روپے کماتے تھے تو ابھی ہم بیس گھنٹے بھی چلائیں تو اتنے ہمیں نہیں بچتے پورا دن بھی اگر ہم چلائیں تو مشکل سے یعنی پانچ سو چھ سو روپے لے کے جاتے ہیں آپ بتاؤ کہ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اور پیسے یعنی ہماری انکم میں کمی آ رہی ہے تو یہ حکمت جو ہے غریبوں کا نعرہ تو لگا کے آئی ہے لیکن یہ ہے کہ غریبوں کو ختم کر رہی ہے اس ٹائم ہر غریب پریشان ہے ظاہر ہے غریب کی امید ہوتی ہے اس کے بچوں کو ایڈیوکیشن دینا تو اس حالات میں ایک بندے کی انکم جب نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو اچھی ایڈیوکیشن کیسے دے گا تو کیسے غریب آگے جا سکتا ہے یہ غریبوں کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن غریبوں کے لیے کوئی اچھائی نہیں کرتے بہت بہت شکریہ اسی طرح ہم اور لوگوں سے بھی بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ان کو اس مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول کا جو ریڈ بڑھا ہے اس کی وجہ سے ان کی لائف میں کتنی مشکل ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ رہی گا لیتے ہیں ابھی شو میں چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد وقت بدل رہا ہے لوگوں کی لائف اسٹائل بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں ایسے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اپنے اردگرد کی ان چیزوں کا کتنا پتا ہے جس سے وہ اپنی لائف اور ایزی بنا سکتے ہیں اسلام علیکم اچھے یہ بتائی گا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوست پیٹ کنیکشن کیا ہوتا ہے جی پتا ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہیں گے پوست پیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بلنگ جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں بل آپ کا آتا ہے لیکن ایک ڈپوزٹ آپ نے جمع کر آیا وہ ہوتا ہے اور آپ کا بل آ رہا ہوتا اور آپ اسی حساب سے پیمنٹ کر رہے ہوتا ہے اور آپ کو فیسیلیٹیز وغیرہ ملی بھی ہوتی اچھے یہ بتائیے گا کہ جیز گولڈ سے آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے جیز گولڈ سے یہی آتا ہے کہ اس میں بہت ساری فیسیلیٹیز ہوتی ہیں کافی سارا ٹاک ٹائم فری ہوتا ہے پانچ ہزار سے زیادہ اس میں آورز میرا خالے فری ہیں اور میسیجز ہیں آپ کے پاس کافی زیادہ انٹرنیٹ ہوتا ہے اویلیبل ڈیٹا بیلیبل ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اسلام علیکم اسلام اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایک مہینے میں اپنا پوست پیٹ پیکیج کتنی باری چارج کروانا پڑتا ہے ایک ہی دفعہ کروانا پڑتا ہے اگر یوزیج زیادہ ہوتا ہے ایک سیڈ ہو جائے بل تو وہ پھر ہمیں پے کر کے اس کو دوبارہ رکیف کرانا پڑتا ہے اس کے ایلس جو ہے وہ پوست پیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمیٹمنٹ بیس پہ بھی آن کروا سکتے ہیں فورا ٹائم پیریٹ اچھے یہ بتائیے گا ایمرجنسی کی صورت میں پوست پیٹ کنیکشن آپ کو کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے بسیقل یہ کہ ہم ہلپ لائن پر کال کر کے جو ہے ان سے اپنے ایکٹیف کروا سکتے ہیں فورا ٹائم پیریٹ جو ہے وہ اس کو ریزیوم کر دیتے ہیں یا جیسے بھی آپ کا پوست پیٹ پلان ہوتا ہے ریگارڈنگ اس کے دیکھتے پہ اس کو جو ہے وہ رکیف کر دیتے ہیں مضب یہ کہ اگر بیلنس کی دکان نہیں مل رہی ہمیں آپ کو ایک آنٹس میں ریچارڈ نہیں کر سکتا یا بینک کے تھو تو وہ فورا ٹائم جے امرجنسی کے لئے وہ فورا ٹائم آف بینگ وہ ہمیں اللہ کرتے تھے کالیگ ہوگا ہے اسلام علیکم اسلام اچھے مجھے یہ بتائیے گا کہ جیس گول کے ریٹس کتنے افورڈیبل ہیں میرے خیال سے کافی افورڈیبل ہیں کیونکہ باقی نیٹورک کے پیکیجس کو اگر دیکھا جائے تو جیس گول جو ہے وہ مجھے وہ ساری فیسیلیٹیز دے رہا ہے جو مجھے منتھلی ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو آئی ٹھنگ کہ اسے پیفرڈ کیا جائے باقی نیٹورک کے تو اور میں کافی عرصے سے ویسے بھی سوچ رہا تھا کہ اپنا نیٹورک چینج کر کے جیس پر آ رہا ہوں تو جیس گول میرے خیال سے مجھے بہت بہتر لگے چھے سو نی نانوے پیکیج سے آپ صرف چھے سو تراسی روپیس میں پانچ جی بھی ڈیٹا تین ہزار جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور دو سو ادھر نیٹورک منٹس پاس سکتے ہیں موسیقی ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ گیا اور آپ دیکھیں ہمارا شو کراچی کی آواز اسلام علیکم بھائی بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت جس طرح سے بڑھ چکی ہے اسے کے ساتھ ساری اشیاں کی قیمت بڑھ چکی ہے تو پیسنجر کے بھی ریٹ بڑے ہیں اور وہ آپ کو آسانی سے اس ریٹ پہ آگے چلے جاتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں میڈم جو پہلے گراہ دیتے تھے پیسنجر تو وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی پورا گراہ نہیں دے رہے ہیں وہ تو بولتے ہیں جہاں جہاں پچاس بنتے ہیں وہاں کہ چالیس لے لو تیس لے لو ہم لوگ کیسے پورا کریں کیا کریں اتنا مہنگا ہے پیٹرول ہم لوگ تو خود پریشان ہوئے پڑے ہیں اچھا تو پھر جس طرح آپ کی جو ایک limited دہاری جو آپ سمجھتے تھے اتنی ہو جائے تو آرام سے گھر جا کے تھوڑا بچوں کے ساتھ تھوڑا فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں آرام کر لیں تو اب وہ دہاری ان گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے یا ایکسٹر ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے ہم لوگ صبح نگلتے ہیں آٹھ بجے اور رات کو گیارہ بھی بچ جاتے ہیں بارہ بھی بچ جاتے ہیں تب جا کے آٹھ سو نو سو روپے گھر پہ لے کے جاتے ہیں آٹھ نو سو روپے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر کیسے چلائیں آٹھ بین بھائی ہیں ہم لوگ اور سب سے بڑا میں ہوں گھر کا کمانے والا میں ہوں آپ یہ بتائیں گھر کا کیسے پورا کر رہے ہیں ہم لوگ اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا ایک ٹائم تھا پچیس پیسے پچاس پیسے آپ پیٹرول ڈلوائیں کچھ بھی ڈلوائیں تو پچاس پیسے تھے نہیں پچاس پیسے آپ کو کیسے واپس کر سکیں گے یہ پچیس اور پچاس پیسے کہاں جاتے تھے کبھی آپ نے سوچا اگر ایک پیٹرول پمپے سارا دن میں دو ہزار گاڑیاں آئیں اور پچیس پیسے اور پچاس پیسے اگر لگائیں تو وہ کہاں جاتے ہیں کبھی سوچا عام عوام نے اس بات کو انہی کے پاس جاتے ہیں میڈم اور کس کے پاس جاتے ہیں یہی لوگ رکھتے ہیں اپنے پاس یہ تو آپ کو خود کو بہتر تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ پچیس پیسے اور پچاس پیسے تو ہے ہی نہیں ہمارے تو وہ آپ ہم سے کیوں لیتے ہو کیونکہ آپ ہمیں دے تو نہیں سکتے پھر آپ ہمارے یہ پیسے کیوں لیتے ہو آپ کے پاس صحیح ہم نے اکثر ان سے سوال کرتے ہیں اچھا آپ کا رکشہ ہے اچھا یہ بتائیں دہاری جو ایک بن جاتی تھی پہلے اب اس دہاری کو بنانے کے لیے کتنے گھنٹے ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے تین چار گھنٹے ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے اچھا یہ بتائیے گا پرویز مشرف آصف زرداری مسلم لیگ نون اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور کون سا دور آپ کو سب سے بیسٹ لگتا تھا زندگی کی بڑی خوبصورت اور حسین لگتی تھی عمران خان صاحب سے پہلے جو بھی آیا ہے سب اچھے گزر ہیں اللہ کا شکریہ زندگی اچھی گزر ہے ان کے آنے سے بہت پریشانی ہو گئی اچھا اس ٹائم لائف میں جو بھی چاہیے ہوتا تھا آسانی سے مل جاتا تھا جی جی بالکل ملتا تھا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے بہترین دور عمران خان صاحب جو کہ ریسنٹ ابھی چل رہا ہے مسلم لگنون پیپس پارٹی یا پرویز مشہد رہ صاحب اگر آپ مجھے پوچھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا دور میرے خیال سے عیوب خان کر رہا ہے عیوب خان کے دور سے میں نے اس سے اچھا دور کوئی نہیں دیکھا نہ مہنگائی تھی نہ لوگ پریشان تھے اور سکون تھا اب تو ہشت پریشان ہے چاہے وہ کاروباری ہے چاہے وہ نوکری پیش ہے ہشت پریشان ہے اور بے سکون ہے اچھا آپ کیا کوئی جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میرا میرا اپنے چھوٹا دور کاروبار ہے تو اس مہنگائی کی وجہ سے اس کاروبار میں کتنی مشکلات پیدا ہوئی ہیں میرے اگر آپ اس سے پوچھیں تو میں تو حقیقت میں مجھے تو کاروبار میں بہت زیادہ مشکلات ہیں میں جب جاتا ہوں اپر سوال دینے کیلئے میرے قیمت بڑی ہوتی ہے آج بھی میں گیا ہوں تو میرے ہر چیز پر میرے قیمت بڑی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی کا یہ ریٹ ہے اگلا جو ہے وہ ریٹ ہم کو پتہ نہیں ہے اگلا آپ کو ریٹ جو بڑا ہوا ملے گا تو میں تو اپنے کاروبار کے حقیقت میں پریشان ہوں ہر انسان پریشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے کاروباری انسان بھی پریشان ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کاروبار کے اس سے پریشان ہے تو یقینا پرسنل لائف پہ بھی مشکل آتی ہے پرسنل لائف بھی ڈسٹراب ہوتی ہے جی آئے یقینا آپ کی جواب جواب کی مالی آمدہ نہیں کم جواب کی مالی آمدہ نہیں کم ہوگی تو یقینا اس کا ایفیکٹ تو آپ کے گھر بھی پڑے گا آپ کے اس کے یقینا گھر کا مول تو ہوتا ہی ہے ڈسٹراب ہوتا ہے اچھا سماجی کارکون اتنے ہیں پاکستان میں آپ ہمارے سے کیوں نہیں کانٹیکٹ کرتے آپ بچوں کو کیوں مار دیتے آپ کیا سمجھتے اس پر کیا کہنا چاہیں گے غیرت کا بھی تقاضہ ہوتا ہے ایک ریسپیکٹیبل بندہ جس نے لائف میں کبھی کیوں ہاتھ نہ پھیلایا اس کے لئے شاید یہ زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کسی کو اس لئے مار دیں کہ اس کو کھانے کو نہیں ہے اس لئے رسک اللہ تعالی نے کیا ہے انسان نے تو دینا نہیں ہے رسک چاہے وہ جانور ہو چاہے ہیوان ہو رسک اللہ تعالی نے دینا ہے تو اپنے بچے کو اپنے بچے کے اپنے بچے کے علاوہ بھی کسی کو اس لئے مار دینا کہ ہم اس کا پورا نہیں کر سکتے یہ تو حکومت حکومت اگر نہیں کر سکتی تو جو ہمارے ملک کے مخیر حضات ہیں ان کو چاہیے کہ آگے آئیں اور یہ مسئل کو دور کریں بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا اکثر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ویڈیوز آتی ہے کہ باپ نے بچے کو پھانسی لگا دی باپ نے بچوں کو مار دی یہ صحیح چیزیں کر دی اور اس کے ساتھ ان کی لائف ختم کر دی تو یہ ایک میسج تھا کہ ایسا کچھ نہ کریں کیونکہ سماجی یہاں پہ کارکن بھی ہے یہاں اور بھی کافی چیزیں یہ پاکستان وہ ملک ہے واحد یہاں کوئی بھوکا نہیں مرتا اسلام علیکم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ لائف کتنی مشکل ہوگی آپ کی اتنی مہنگائی یہ پیٹرول اتنا زیادہ مہنگائی میں کیا بچ رہا ہے اس کی حکومت میں تو بزار ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ساتھ ساتھ پیٹرول جو ہے وہ بھروار ساتھ ساتھ جو ہے میں ادھر بھی بات کرتی اسلام علیکم علیکم اسلام اچھے یہ بتائیے گا پیٹرول مہنگا ہو آپ کی لائف پیس کا کیا اثر ہو ہے بھائی پوری لائف بھی خراب چل لئی ہے پہلے جیسا آئی خواہ بھی نہیں پہلے تو چلو کچھ دو چیار سو روپے گھر لے جاتے تھے ابھی بہت مشکل ہو گیا اچھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ اگر ایک دہاری کچھ گھنٹوں میں کم آ لیتے تھے اب وہ پیسے کتنے گھنٹوں میں کم آتے ہیں ابھی ہمارے کو تقریبا بھی آدھا آدھا دن زیادہ ہوتا ہے گھنٹوں والا حساب نہیں رہ گیا لائف کتنی ڈسٹراب ہو رہی آپ کی بہت زیادہ بہت زیادہ مزید پریشان ہے اور مزید یہی سنتے آرہے ہیں اور مہنگا ہوگا پیٹرول ہم تو یہی بولیں ابھی کیا کرنا چاہیے مزید سنا جا رہا ہے اور پیٹرول مہنگا ہوگا اور لائف مشکل ہوگی اسلام علیکم بھائی مجھے بتائی گا پیٹرول کے جو ریٹ بڑھے ہیں اس کی وجہ سے لائف تو مشکل ہو چکی اور ہر انسان کی ہو چکی چاہے وہ بہت بڑا بزنس من تھا وہ بھی اور ایک میں نے جو اندازہ لگا اس سے اچھے تو پیپرز پارٹی چھوڑ دے امام کو بھی کھانے دے دے لیکن وہ امام کا کیال کر رہے تھے امران صاحب کو کوئی کیال نہیں اچھا بتائیں کہ پرویز مشرب مسلم بلیگ نون اور پیپرز پارٹی یا اب امران خان کون سا دور بہت اچھا تھا جس میں آپ کی زندگی بڑے سکون میں تھی ہمارے اللہ ان کو خوش رکھے پرویز مشرب صاحب ٹھیک ہے ہم لوگوں سے رائے بھی ان کی سن رہے ہیں ان کی کیا رائے ہے اور اسی کے ساتھ یہ شو اسی طرح جاری ہے ہم بات بھی کر رہے تو ناظرین ہم لیتے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اسلام علیک وآلیکم السلام اچھا مجی بتائیے گا کہ پیٹرول کی ریٹ بڑھ چکے تو اس کی وجہ سے آپ کو کتنی مشکل پیش آ رہی کہیں اگر دور جانا پڑتا تو پھر سوچتے آپ کہ پیٹرول بہت زیادہ لگ جائے گا بیسے اپنے پاس تو وہ بھی نہیں آویل ہے میٹرو کا سسٹم ہی نہیں اپنے پاس پاکستان میں ایک دکھا آنے کا پروگرام سن رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی آئی نہیں رہی ہے کہ پتا چلے کہ میٹرو بھی ہے یہاں پر بڑی پریشانی پیٹرول بہت مہنگا ہوتا جا رہا دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے پریشانی ہے اس وجہ سے آؤٹنگ پہلے جس طرح سے مطلب کبھی موڈ بور ہو رہے اور دل کر رہے کئی باہر سی ویو چلے جائے تھوڑا سا کئی گھوم کے آ جائے تو اب یہ پیٹرول کی وجہ سے سوچا جا سکتے کہ اب ہم کہ جا سکتے نہیں یہ بات بلکل ابھی جو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہیں گھومنے کے جانے کے لیے بھی سوچ نا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آویل کریں گے پیٹرول اتنا مہنگا کہ آپ بس آپ پیس آدمی باہر ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر چاہیے حکومت کے لیے ہم چاہیں گے پرائیم منسٹر پاکستان اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور پیٹرول کی قیمت جیسے انہوں نے بڑھائی ہے وہ ان کو واپس کرنی چاہیے ابھی پہلے پریشانی تاکہ لوگوں کی دور بلکل مشکل دو پیش آ رہی پہلے ساٹھ ستر اسی روپے پیٹرول ہوتا تھا جتنا آدھے بھی نہیں آتے اس سے زیادہ جو بائیک بھی یوز نہیں کرتے وہ پیدل ہی سفر کرتے ہم اسی وجہ سے اچھا مجھے ایک چیز اور بتائی گا پیٹرول ڈلواتے جو پچیس پیسے اور پچاس پیسے کی جو چیز چلتی ہے پچیس پیسے پیسے تو ہے ہی نہیں تو پچیس پیسے 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 اور یہ نورمل دیکھا جائے تو یہ پہلے سکھے چلتے اب تو یہ حساب سے تو یہ ہے نہیں لیکن اگر مہنگائی ہے تو پہلے ہوتا تھا کہ آؤٹنگ پہ بھی جاتے تھے باہر کھانا بھی کھا لیتے اب تو ہم سوچیں گے کہ دال سبزی گھر والی کھا لے تاکہ پیٹرول بھی پورا کرنا کیا کہیں گے دال سبزی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول ہی اتنا مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں پورا نہیں ہوتا ہے پیٹرول بھی کافی مہنگا ہو گیا دوبارہ بڑھے گا پیٹرول بڑھے گا پیٹرول بڑھتا ہے سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ مافی جو چلنی ساری ساری چیزیں بڑھا دیتی ہیں تو پر سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اچھ ہماری بات ہوئی کہ جب پیٹرول ہمارا سار پر دو دن تین دن چلتا تھا اور باقی ٹریفک بہت زیادہ جیم ہوتی تو کھڑی گاڑی پر جب پیٹرول آیا یہ بھی لوگوں کو کچھ پریشانی ہے اسلام علیکم اسلام بتائی پیٹرول میڈیم اور لوگر کلاس پر بہت ایفیکٹ آتا اس کا تو میں کہتا ہوں اس کمپیر ٹو آور آل دی ورلڈ ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ ریٹ ہائیس ہے ہمارے پاکستان میں اور جیسے کہ پچھلی حکومت کے بعد یہ نئی حکومت آئی انہوں نے ہم سے کچھ جو تھے پرامس کیے تھے وعدے کیے تھے کہ ہم پیٹرول سستہ کر دیں گے اور جس انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ اگر جس حکومت میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا جو ہے پرائیم منسٹر اور وہ اس قابل نہیں ہے تو میں کہتا پورے پاکستان پہ آیا اور لیکن یہ ہے کہ پرائیس بہت زیادہ ہو گئے اتنے نہیں ہونے چاہیے ان کو ایک اوپر ایک سبسیڈری دینی چاہیے ان کو اور ان کو بلکل ایک نارمل رینج میں رکھنا چاہیے مجھے یہ بتائیے گا پرویز مشہرف صاحب مسلم لیگ نون مہنگائی کے ساتھ جیسے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اگر ہم اگر کمپیر کریں مشہرف کا دور تو دوہزار پانچ چھے کھا تھا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس وقت کے ٹکیٹ ساری چیزیں کمپیر کریں تو مہنگائی تو پوری دنیا میں ہی ہوئی لیکن میں کہتا ہوں اس کمپیر ٹو اس وقت جو ہے جس طریقے سے ان کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور مہنگائی ہم سب عمران خان کو لے کے آئے اور پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم چاہتے بھی ہیں کچھ چیزوں میں جو چیزوں پہ ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے جس چیز پہ ہم یہ لگتا ہے کہ ہم اس پہ ہم ان کو ایڈوائز کریں کسی چیز پہ ایک ریٹر سائز بھی نہیں کر سکتے وہ زیادہ بہتر جانتے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کو جو ہے اس کو ایک نورمل ریٹ پہ لیکے آنا چاہیے یہ مہنگ آئی جو ہے یہ لائف کو بہت مہنگ مہنگ مہنگ